سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے یہ ایک شورٹ سٹوری ہے جو آسکر وائلڈ نے لکھی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شورٹ سٹوری کا کریٹیکل انیلیسز کریں گے سمری کو دیکھیں گے سیمبلیزم کو دیکھیں گے تیمز کو دیکھیں گے اس سٹوری کا مورل دیکھیں گے اس سٹوری میں یوز ہونے والے سیمبلز اور کریکٹر کون کون سے ہیں اس کو دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شورٹ سٹوری کو تھورالی کور کریں گے پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اپنا یوٹیوب پہ چینل دکھا دوں بی ایس انگلیش لٹریچر نوٹس کے نام سے یہ میرا یوٹیوب پہ چینل ہے جس کے اوپر لٹریچر سے ریلیٹیڈ بہت ساری ویڈیوز آل ریڈی اپلوڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ٹاپک پر دو سال پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اور اب میں اس کو ایمپرووڈ کر کے دوبارہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس کے علاوہ لنگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپک موجود ہیں جن کے نوٹس ان ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جس کے اندر ہم شروع کریں گے رائٹر کے بائیوگرافیا سے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آسکر وائلڈ جو ہیں یہ 1858 کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور 1900 کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ ایک آئیریش پوئٹ ہیں اور پلی رائٹ ہیں پلیز بھی لکھتے ہیں شارٹ سٹوریز بھی لکھتے ہیں اور پویٹری بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنی ذہانت وٹ کی وجہ سے مشہور ہیں یہ ایک ایسے ڈرامٹسٹ ہیں جو لیٹ 19 سنچری میں مشہور ہوئے تھے اس کے علاوہ یہ جس مومنٹ کو فالو کرتے ہیں وہ ایسٹھیک ہے ایسٹھیک مومنٹ لیٹریشی کے اندر کون سی مومنٹ ہے وہ جس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ آرٹ کو لکھا جائے آرٹ کے سیکھ کے لیے یعنی کہ آرٹ کے وجہ سے لکھا جائے اس کے آرٹ آرٹسٹک میریٹ پہ ہوگا تو وہ آرٹ کہلائے گا ہر ایری غیری چیز آرٹ نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ فیمس ہوئے 1880 کے اندر اور ان کی یہ جو پوئیم ہے The Night Engale and the Rose یہ ایک شارٹ سٹوری ہے اور یہ شارٹ ٹریجک فینٹسی سٹوری بچوں کے لیے لکھی گئی تھی اس کے علاوہ یہ پوئیم پبلش ہوئی ہے 1888 کے اندر پوئیم کے کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں شارٹ سٹوری کا فل نیم ہے The Night Engale and the Rose یہ لکھی ہے 1880 کے اندر لیکن یہ پبلش ہوئی ہے یہ پبلش ہوئی ہے 1888 کی ڈیٹ کے اندر یہ لکھی گئی ہے جس جگہ میں وہ لنڈن کے اندر ہے اس کے علاوہ جو لیٹریری پیریٹ اس ٹائم پہ چل رہا تھا جب یہ لکھی گئی اور پبلش کی گئی تو ایس تھیکٹک ازم چل رہا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹ آرٹ کے لیے لکھا جائے یعنی کہ آرٹ آپ جو بھی بنائیں وہ ایسا ہونا چاہیے جو آرٹسٹک میریٹ پہ اترے اس کے علاوہ جو جنرہ ہے شارٹ سٹوری کا ایک فیری ٹیل ہے ایک شارٹ سٹوری ہے اور پھر ایک سٹائر بھی ہے اس کے علاوہ سیٹنگ اس شارٹ سٹوری کے اندر جو یوز کی گئی ہے وہ ایک گارڈن یوز کیا گیا ہے ایک گارڈن کا محول دکھایا گیا ہے ایک گارڈن ہے جس میں درخت لگے ہوئے ہیں روز کی بوشیز ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ لیزرڈ بھی موجود ہے نائٹ انگیل ہے ایک سٹوڈنٹ موجود ہے اور ٹائم کیا ہو رہا ہے یا پلیس کیا ہے وہ ڈیفائن نہیں کی اس کے علاوہ جو تھیم اس پوئیم کے اندر یوز ہو رہی ہیں وہ لب سیکریفائز سلفلیسنس پٹی میٹریالیزم ایموشن انٹیلیکچولیزم اور گریڈیٹیوڈ ہے یہ ساری تھیمز جب میں کریٹیکل انیالیسز کروں گی تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی اس سٹوری کی سمری کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو کریکٹرز کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو ہمارا سٹوری کا مین کریکٹر ہے وہ ایک نائٹ انگیل ہے نائٹ انگیل ہوتی کیا ہے نائٹ انگیل ایک برڈ ہے یہ برڈ اس کی پکچر ہے یہ نائٹ انگیل اس کو کہتے ہیں اور یہ مشہور اس کو نائٹ انگیل کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ بہت سوریلی آواز میں گانا گاتی ہے آواز اتنی مدھور ہوتی ہے اتنی میوزیکل ہوتی ہے کہ لوگ نیچر ہر چیز اس کو پسند کرتے ہیں سننا اس سٹوری کی جو نائٹ انگیل ہے وہ پرٹیگنسٹ ہے اور نائٹ انگیل ایک ایسی برڈ ہے اس سٹوری کے اندر جو ایک اوک ٹری پر رہتی ہے ایک ٹری ہے جس کا نام اوک ٹری ہے اس کی نسل ہے اور وہ لف کو اور بیوٹی کو اڈمائر کرتی ہے تو اس سٹوری کے اندر نائٹ انگیل جو ہمیں پوئٹ دکھانا چاہ رہا ہے وہ ایک ایسی برڈ دکھانا چاہتا ہے جو اوک ٹری پر رہتی ہے اور وہ محبت سے بہت محبت کرتی ہے اور خوبصورتی سے بہت محبت کرتی ہے اور ان دونوں چیزوں کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتی ہے اسٹوری کا جو دوسرا کریکٹر ہے جس کو ہم ویلن بھی کہہ سکتے ہیں اسٹوری کا وہ سٹوڈنٹ ہے اب سٹوڈنٹ ایک ایسا لڑکا ہے جو میلو ڈرامیٹک ہے سیلفش ہے اور کسی لڑکی کو وہ پسند کرنے لگ گیا اور اسے لگتا ہے کہ اسے اس سے محبت ہو گئی ہے وہ میلو ڈرامیٹک اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اپنی محبت کی بڑی بڑی باتیں تو کرتا ہے لیکن اس محبت وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایفورٹ یا محنت پوٹ نہیں کرنا چاہتا اور سب کچھ چاہتا ہے کہ اس کو ہوا ہوایا مل جائے اس کے بعد ایک پروفیسر کی ڈاٹر ایک مائنر کریکٹر اسٹوری کے اندر وہ پروفیسر کی ڈاٹر جو ہے اس ٹوڈنٹ سے جو اوپر میں نے منشن کیا ہے اس سے وعدہ کرتی ہے کہ اگر تم مجھے ایک ریڈ کلر کا روز لا دو گے تو میں جو بال ہونے والی ہے ایک ایسی پارٹی جس میں ڈانس کرتے ہیں لڑکا لڑکی یعنی کہ کپل ڈانس جو ہوتا ہے یہ انگریزوں کا کوئی پارٹی کا سٹائل ہے تو میں آپ کے ساتھ اس بال پر ڈانس کروں گی اس کے بعد چیمبرلیز کا نیفیو دکھائے جاتا ہے چیمبرلیز کا نیفیو ایک ینگ مین ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ پروفیسر کی ڈاٹر کے ساتھ آخر میں ڈانس کرے گا اس کے علاوہ اوک ٹری دکھائے سٹوری کے اندر اوک ٹری وہ ٹری ہے جس کے اوپر نائٹ انگیل رہتی ہے اس کا گھر ہے اور اس سٹوری کے اندر وہ بات کرتا ہوا بھی دکھائے جائے گا تو وہ اس کا دوست بھی ہے اس کے بعد ایک پرنس ہے اس سٹوری کے اندر یہ بھی مائنر کریکٹر ہے پرنس نے وہ پارٹی رکھی ہے جس میں سٹوڈنٹ اور لڑکی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ڈانس کریں گے اگر لڑکا لڑکی کو ریڈ روز دے گا تو پرنس نے وہ پارٹی رکھی ہے اور سٹوڈنٹ ہوپ کرتا ہے کہ پروفیسر کی ڈاٹر جس سے وہ بقول اس کے عشق میں گرفتار ہے اس سے وہاں ڈانس کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ روز ٹری ایک کریکٹر ہے اس شارٹ سٹوری کے اندر تین درخت ایسے ہیں جو روز کے درخت ہیں یعنی گلاب کے درخت ہیں اور ہر درخت پہ نائٹ اینگل جا کے بات کرتی ہے اور ایک ریڈ روز کی درخواست کرتی ہے اب نائٹ اینگل ریڈ روز کی درخواست کیوں کرتی ہے وہ ہمیں سمبری میں پتہ لگے گا سمبری کچھ اس طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہے ان لائنز سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک بال رکھی گئی ہے یعنی کہ ایک ایسی پارٹی پرنس نے رکھی ہے جس کے اندر لوگ ڈانس کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہمارا سٹوڈنٹ ہے کریکٹر وہ پروفیسر کی بیٹی کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ وہاں ڈانس کروگی تو وہ اسے جواب دیتی ہے کہ اگر تم میرے لیے ریڈ روز لے آئے تو میں تمہارے ساتھ ڈانس کروں گی اب سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے گھر کے گارڈن میں ڈونڈ رہا ہے کہ کوئی مجھے ریڈ روز مل جائے ریڈ کلر کا گلاب مل جائے تاکہ میں لڑکی کو دوں اور وہ میرے ساتھ ڈانس کرنے پارٹی پہ چلے لیکن اس کو کوئی گلاب نہیں ملتا جب اس کو کوئی بھی گلاب نہیں ملتا اس کو ملنے کی کوئی امید بھی نہیں رہتی تو وہ رونے پیٹھنے لگتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب پروفیسر کی بیٹی اس سے کبھی بھی بات نہیں کرے گی کبھی بھی پیار نہیں کرے گی سٹوڈنٹ جو ہے وہ لیمنٹ کرتا ہے اس نے سن لیا ہے یہ نائٹ انگل برڈ ہے اس نے سٹوڈنٹ کی جو یہ لان تان ملامت ہے اپنے اوپر کہ مجھے میری محبت کبھی نہیں ملے گی میں ناکام آشک ہوں میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اسے حاصل نہیں کر سکتا یہ باتیں وہ سن لیتی ہے تو جو برڈ ہے نائٹ انگل اس کے اندر کا ایموشن ایموشنل لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے نائٹ انگل ہے ایک ایسی برڈ ہے جو محبت کو بہت زیادہ ایمیت دیتی ہے اور محبت کو اپنی جان سے بھی زیادہ پسند کرتی ہے یہ لڑکا اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے اتنا رو رہا ہے تو نائٹ انگل کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ لڑکا پروفیسر کی بیٹی سے سچی محبت کرتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نائٹ انگل اپنی سنگنگ کی وجہ سے مشہور ہے اور اسی چیز کو وہ سمبلائز کرتی ہے اور اور سٹوری کی جو نائٹ انگل ہے وہ لف پہ بہت یقین رکھتی ہے تو جب سٹورنٹ لف کی باتیں کرتا ہے تو ویڈاؤٹ انی ڈاؤٹ وہ اس پہ یقین کر لیتی ہے اور وہ یہ اپنے اندر احد کر لیتی ہے کہ اس لڑکے کو لال گلاب میں ڈونڈ کے دوں گی اب اس گلاب کو ڈونڈنے کے لیے وہ گارڈن میں ادھر ادھر پھرتی ہے گارڈن کے اندر تین جھاڑیاں موجود ہیں جن کے اوپر گلاب اکتے ہیں یعنی کہ گلاب کی تین جھاڑیاں موجود ہیں اب وہ جب پہلے جھاڑی کے اوپر جاتی ہے تو اس سے وہ سوال کرتی ہے کہ کیا تم مجھے روزز دے سکتے ہو تو وہ جھاڑی کہتی ہے ہاں میں تمہیں روزز تو دے سکتی ہوں لیکن میرے پاس تو وائٹ کلر کے روزز ہیں پھر وہ سیکنڈ جھاڑی کے اوپر جاتی ہے اس سے سوال کرتی ہے کہ کیا تمہیں تم مجھے روزز دے سکتی ہو تو جھاڑی کہتی ہے کہ میں بھی تمہیں روزز دے دیتی لیکن میرے پاس تو ییلو کلر کے روزز ہیں پھر وہ تھرڈ ٹری کے پاس جاتی ہے اور اس سے ڈریکٹلی پوچھتی ہے اور اتفاق سے جو تھرڈ ٹری ہے روز کا وہ سٹوڈنٹ کے بیڈروم کے بالکل ساتھ ہے یعنی کہ اس کی دیوار لگتی ہے اس جھاڑی سے تو جب نائٹ انگلوں سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھے ریڈ روزز دے سکتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں ریڈ روزز بالکل دے سکتا ہوں لیکن بدکسمتی سے موسم کی وجہ سے کولڈ موسم کی وجہ سے اور سٹوم کی وجہ سے میں کوئی بھی روزز اٹھا نہیں پا رہا یا پیدا نہیں کر پا رہا یعنی کہ وہ جو جھاڑی ہے وہ ریڈ روزز بناتا تو ہے لیکن وہ اس وقت پروڈیوس نہیں کر پا رہا بیڈ ویڈر کی وجہ سے لیکن نائٹ انگل ہماری پریسسٹنٹ ہے اور کہتی ہے کہ نہیں مجھے ایک لال گلاب دے دو تاکہ میں سٹوڈنٹ کو جا کے دے دوں اب جو روزز کا ٹری ہے وہ کہتا ہے کہ ایک اواحد ایسا راستہ ہے کہ میں جس وجہ سے گلاب اٹھا سکتا ہوں یا لال گلاب پیدا کر سکتا ہوں وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر تم ساری رات اپنے دل کے اندر اپنے بریسٹ کے اندر میرا تھون گاڑتے ہوئے نائٹ انگل کا گانا گاؤ چاندنی رات کے اندر یعنی کہ روز ٹری کہتا ہے کہ اگر تم ساری رات میرا کانٹا اپنے دل کے اندر گاڑ کے گانا گاؤ چاندنی رات کے اندر تو جو تمہارا خون ہوگا وہ میری رگوں میں چلا جائے گا اور میں ایک ریڈ روز پروڈیوس کروں گا تمہارے لیے پوری رات کے اندر اب نائٹ انگل جب یہ سٹوڈی بات سنتی ہے اس کی تو وہ بہت اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مرنا نہیں چاہتی اسے زندگی سے بہت زیادہ پیار ہے لیکن وہ اس لڑکی کی خواہش اور سچی محبت کو بھی پورا کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا محبت پر بہت ہی سٹرانگ اور فرم بیلیو ہے اب نائٹ انگل کافی دیر تک پریشان رہتی ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو جو مائنر کریکٹر جیسے لیزرڈ بغیرہ ہیں وہ اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لف شب جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی تم ایسا کروگی تو بے وکوفی ہوگی لیکن نائٹ انگل پریسسٹنٹ ہے وہ ایسا کرنا چاہتی ہے اب نائٹ انگل کیا کرتی ہے نائٹ انگل کہتی ہے کہ محبت جو ہے وہ زندگی سے بڑھ کے ہے اور وہ سوال کرتی ہے کہ ایک مجھ جیسی برڈ کا دل زیادہ قیمتی ہوگا یا ایک انسان کا دل زیادہ قیمتی ہوگا تو رات ہو جاتی ہے پھر نائٹ انگل کیا کرتی ہے کہ اپنا سینہ جو ہے وہ ٹری کے تھرون کی طرف یعنی کہ اس کے کانٹے کی طرف اپنا سینہ دباتی جاتی ہے نائٹ انگل سانگ گاتی جاتی ہے اور ہر چیز نیچر اس سانگ کو سن رہی ہوتی ہے جو کہ ایک لف سانگ ہے اس کے علاوہ مون اور ہر چیز ہر سپیرٹ اس سانگ کو سن رہا ہوتا ہے اور اسے ایڈمائر کر رہا ہوتا ہے نائٹ انگل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ جو کانٹا ہے اس کے دل میں زیادہ گڑتا جاتا ہے خون زیادہ باہر آتا جاتا ہے اور ٹری پہ لگتا رہتا ہے اور ٹری جو ہے وہ ایک فلار اٹھانا شروع کر دیتا ہے جو ٹری ہے وہ وائٹ کلر کا فلار اگاتا ہے لیکن جیسے جیسے نائٹ انگل گانا گاتی جاتی ہے اس کے اندر خون جاتا جاتا ہے وہ پنک ہوتا ہے اور پھر صبح ہوتے ہوتے وہ ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے رات بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے کیونکہ مون جو ہے وہ زیادہ دیر تک اپیر رہتا ہے ایٹموسفیر کے اندر کیونکہ وہ نائٹ انگل کا گانا سن رہا ہوتا ہے جیسے ہی مارننگ ہوتی ہے نائٹ انگل مر چکی ہوتی ہے لیکن وہ خوبصورت سا روز جو سٹوڈنٹ ہے اس کی محبت کو مکمل کرنے کے لیے پروڈیوز کر چکی ہوتی ہے اب جیسے سٹوڈنٹ اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اتفاق سے اس کے گارڈن کے اندر ایک ریڈ کلر کا روز ہوگا ہے وہ جلدی سے جاتا ہے اس روز کو کارتا ہے جو پروفیسر ہے اس کی ڈاٹر کے پاس جاتا ہے جیسے وہ پروفیسر کی ڈاٹر کے پاس جا کے اسے پھول پیش کرتا ہے تو وہ اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اب روزیز میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں بلکہ کیمبرلین کا جو نیفیو ہے وہ میرے لیے جیوز لے کے آئے گا یعنی کہ ہار بندے کانٹے لے کے آئے گا میں اسی کے ساتھ ڈانس کروں گی بال پہ اب یہ باتیں سن کے جو سٹوڈنٹ ہے اس کا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے اسے بہت غصہ آتا ہے وہ گلاب کو روڈ پہ پھیک دیتا ہے جس کو گزرتی ہوئی ایک ویگن اپنے ویلوں کے نیچے کچل کے چلی جاتی ہے اور جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ محبت یہ سب فضول کی باتیں ہیں بیکار باتیں ہیں ان میں کوئی سچا ہی نہیں ہے اور وہ لڑکا یہ جملے کہتا ہے یعنی کہ یہ جو محبت ہے یہ اتنی بھی یوسفل نہیں ہے جتنا لوجک ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کمپیر ٹو لوجک یہ آدھی یوسفل بھی نہیں ہے اور وہ اپنی سٹڈیز روم میں واپس چلا جاتا ہے سٹڈی کرنے کے لیے اور ایک بہت موٹی دسٹی بک اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے سٹوری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے مورال آف دہ سٹوری یہ ہے کہ نیچر ہمیشہ سے انسان پہ بہت مہربان رہی ہے انسان کو ہمیشہ ترقی کے لیے اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہمیشہ نیچر نے سیکریفائز کیا لیکن انسان اس کی قدر بھی نہیں کر سکتا جتنا نیچر ہمارے لیے سیکریفائز کرتی ہے اس سٹوری کے اندر جو نائٹ اینگل کا کریکٹر ہے وہ ایک ٹوتھفل اور لف کا پرسیور یعنی کہ محبت سے محبت کرنے والا اتنی جرت رکھنے والا کہ محبت کے لیے اپنی زندگی قربان کر دے اور وہ اپنی زندگی قربان کر بھی دیتی ہے سیکریفائز theme of sacrifice کو شو کرتی ہے symbol بھی سیکریفائز کا شو کر رہی ہے نائٹ اینگل جیسے کہ سٹوری کے اندر یہاں پہ examples ہیں آپ پڑھ لیں گے اس کے علاوہ student جو ہے وہ arrogance of love کو شو کرتا ہے non-presidency کو شو کرتا ہے جو ambiguity کو شو کرتا ہے جو vagueness کو شو کرتا ہے وہ true lover نہیں ہے لیکن سوچتا یہ ہی ہے کہ وہ true lover ہے جس کی وجہ سے کتنی جان کتنی قیمتی جان اس پر قربان ہو جاتی ہے اسے اس بات کی اہمیت بھی محسوس نہیں ہوتی red rose جو ہے وہ love کو شو کرتا ہے passion کو شو کرتا ہے اور یہ بات بتاتا ہے کہ جو محبت ہے نا وہ آہستہ آہستہ بڑی بڑی قربانیوں سے رنگ لے کے آتی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا lizard کا character ہے وہ ایک pessimist ہے جو ہر اچھی چیز کو ہوتا ہوا دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ میں نے night angle and rose کا آپ کو original text بھی دیا ہے یہ short story کا اگر آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا سوال رہ گیا ہے تو آپ مجھ سے ضرور comment box میں وہ سوال پوچھئے گا اگر آپ کو یہ short story سمجھ آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو like کریے گا اور اپنی class کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس کے علاوہ جو notes میں آپ کو سکرین پر دکھا رہی ہوں یہ اسی ویڈیو کے description box میں ایک لنک دیا ہے note PDF کا جب آپ اس پر click کریں گے تو یہ ویڈیو یہ جو notes میں آنے آپ کو دکھائیں سکرین کے اوپر یہ آپ download کر سکتے ہیں میری website پر جا کے اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں